اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک چپٹر نمبر ون نومیریکل پرابلم ہے ان کو ہم نے سوال کرنا ہے نمبر ون فرسٹ نومیریکل ہے لائٹ یئر اسی ڈسٹنس آف لائٹ ٹریول ان ون یئر ایک سال کے اندر کتنی لائٹ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے ایک سال کے اندر جو لائٹ ہے اس کے اندر کتنے میٹر پائے جاتے ہیں جو کہ سپیڈ آف لائٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے سوال کرنا ہے ون یئر کی بات کی ہے ٹائم ٹی از ایکول ٹو ون یئر کے اندر کتنے ہوتا ہے تین سو پینسٹ ڈیز ہوتی ہیں جب اس کو سال کریں گے ٹی از ایکول ٹو تین سو پینسٹ ڈیز ملٹیپلائی بائی چوبیس ملٹیپلائی بائی سکسٹی منٹ ملٹیپلائی بائی سکسٹی سیکنڈ جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آیا تھری وان فائل تھری سکس تریپل زیرو سیکنڈ ٹائم کا یونٹ ہم نے کس کے اندر نکالا سیکنڈ کے اندر نکالا اس کے بعد دیکھیں گے سپیڈ آف لائٹ ہمارے پاس سپیڈ آف لائٹ کیا موجود تھی سی از ایکول ٹو تری پانٹ زیرو ملٹیپلائی بائی ٹیس پاور ایٹ ایم ایس مائنس ون تو جب اس کا ڈسٹینس کس کی بات کی تھی ڈسٹینس کی how many ڈسٹینس کتنا ڈسٹینس ہے ہمارے پاس ڈسٹینس کا فارمولا ہے اس اس ایکول ٹو سول کریں مطلب کہ معلوم کریں جب اس کا فارمولا پوٹ کریں گے اس اس ایکول ٹو وی ٹی اس کا فارمولا ہوتا ہے وی ہمارے پاس کیا ہے سپیڈ آف لائٹ ہے جو کہ اس کا آنسر کیا ہے 3.0 ملٹیپلائی بائی ٹیس پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم کیا ہے جس کے اندر ہم نے سیکنڈ کے اندر اس کا آنسر نکالا تھا 31536000 سیکنڈ جب اس کو ڈسٹینس کو سول کریں گے آپس پہ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا 1.5 ملٹیپلائی بائی ٹیس کی پاور 15 میٹر یہ کس کا جواب آیا ڈسٹینس کا آیا s means distance ہے ہمارے پاس ڈسٹینس کا یونٹ کس کے اندر ہوتا ہے میٹر کے اندر ہوتا ہے تو ہم نے کیا لکھ دیا ہے میٹر لکھ دیا ہے یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ رہے ہیں 2nd question 2nd question کے 3 parts ہیں how many seconds are there in 1 year ایک سال کے اندر کتنے seconds ہوتے ہیں ہم نے اوپر اس کو سوم کیا ہے اس کے بعد b option ہے how many nanosecond in 1 year ایک سال کے اندر کتنے nanosecond ہوتے ہیں وہ ہم نے معلوم کرنا ہے how many year کتنے year in 1 second ایک سیکنڈ کے اندر کتنے year مطلب کہ کتنے سال ہوتے ہیں آج ہم ان تینوں کو سوال کریں گے number first ہے ہمارے پاس how many seconds in there in 1 year ایک سال کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ہم لکھیں گے time t is equal to 1 year ایک سال کے بعد کیا ہے تو ایک سال کے اندر کتنے ہوتے ہیں 365 days ہوتے ہیں time t is equal to 365 days اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے time t is equal to 365 days answer days multiply by 24 hour multiply by 60 minute multiply by 60 second تو اس کا answer ہمارے پاس کیا آئے گا 31536000 second time کا unit ہم نے second کے اندر نکالنا تھا how many seconds تو time کا unit second اندر آگیا ہے time t is equal to 3.1536 multiply by 10 days power 1,2,3,4,5,6,7 تو کیا آیا 10 days کی پاور 7 second آگیا اس کے بعد ہم نے اس کا دوسرا جز دیکھنا ہے how many nanosecond nanosecond کس کو کہتے ہیں 10 days کی پاور 9 کو کہتے ہیں nanosecond اس کے بعد in one year ایک سال کے اندر کتنے nanosecond ہوتے ہیں اس کو solve کریں گے one year is equal to 3.1536 multiply by 10 days کی پاور 7 second تو one second کی بات کیا ہے one second is equal to 10 days کی پاور 9 nanosecond بولتے ہیں اس کو nanosecond one year کیس کے برابر ہے one year is equal to 3.1536 multiply by ہمارے پاس کیا تھا 10 days کی پاور 7 تھا تو nanosecond کی بات کیا تو یہ بھی 10 days کی پاور 9 جو ہے اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور 7 کیا دیں گے nanosecond تو finally اس کا result ہم کیا لکھیں گے one year is equal to one second is equal to one year divided by second one year divided by second کتنے تھے 3.1536 multiply by 10 days کی پاور 7 یہ کس طرح سے نکالا یہ جو second ہے ان کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو one second یہاں سے لے لیں گے اور one year کے نیچے یہ جو ساری term ہے یہ one year کے نیچے divide کر دیں گے اسی طرح سے one second is equal to one year divided by year اس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں one year divided by 3.1536 multiply by 10 days power minus 7 تو second ہے تو اس کے ساتھ one لگا دیں گے تو one second کو ہم نے ترتیب دیا ہے one year divided by یہ answer تو one second کیس کے برابر آیا 3.1 multiply by 10 days کی power minus 8 year آگیا اس کا answer اس کے بعد numerical دیکھیں گے 1.3 the length and the width of the rectangle of the plate are measured to the 15.3 centimeter and 12.80 centimeter respectively find the area of the plate ہمارے پاس length کتنے length کی بات کریں تو length ہمارے پاس 15.3 centimeter given data کے اندر لکھے ہوئی ہے اور ہم جب width کی بات کریں گے تو width ہمارے پاس کیا ہے 12.80 centimeter تو 12.80 centimeter ہم نے لکھے ہوئی ہے کی کیا کیا فائن کرنا ہے area ہم نے فائن کرنا ہے area is equal to find کریں تو area کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے area is equal to length multiply by width تو length ہمارے پاس کتنی ہے 15.3 multiply by width ہمارے پاس کتنی ہے 12.80 centimeter تو ہمارے پاس area final کیا آیا 19.5 95.84 centimeter square is the bound of rounded یہ کس کے round ہو رہا ہے is equal to 196 کیونکہ point کے بعد 8 ہے 85 سے above جا رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک جو ہے وہ دیا تو اس کا آنسر کیا آئے گا سینٹی میٹر سکیئر کے اندر آجائے گا اس کے بعد ہم کوششن نمبر 4 کو دیکھیں گے ایڈ دی فالوئنگ ماسز آف دی کلو گرام اپ پر ٹو دی اپروم اکسی ایڈ پری سی ان اس کو ہم دیں گے نام ایم ہم نے کیا کرنا ہے گیون جو ماسز ہیں ٹوٹل ماس ہم نے فائن ڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹوٹل ماس ہمارے پاس کتنا ہے ٹوٹل ماس ایم ایز ایکوال ٹو ایم ون پلس ایم ٹو پلس ایم ٹری پلس ایم فور ان سب کے اندر ہم نے ایم کی ویلیو جو پلس ایم ہمارے پاس کتنی تھی ٹو پوئن ایٹ نائن پلس ایم ٹو کتنی تھی ٹو پوئن ڈیرو ایٹ نائن پلس ایم ٹری کتنی تھی ایم پوئن ایٹ پلس ایم فور کتنی تھی فائیو پوئن ٹری ٹو جب ان ٹین آجائے گا نائن ٹین پوئن ٹور کلو گرام اس کا فائیو آجائے گا اس کے بعد ہم فائیو پوئن دیکھیں گے نمیریکل کا یہ کہتا ہے find the value of g g کی value ہم نے معلوم کر نیا and the answer using time period t is equal to 2 pi l over g under root from the following of measurement made during the experimental of the length of simple pendulum جس کی length ہمارے پاس کتنی ہے 100 cm and the time period 20 vibration kis کے برابر 40 point 2 cm length was measured by the meter of the square accuracy up to the 1 mm accuracy means کہا تک ٹھیک ہے اس کی value کتنی 1 mm and the time of stop of watch accuracy up to the 0 point 1 second to ہمارے پاس given data length of simple pendulum l is equal to 100 cm جو کہ kis کے برابر ہوتا ہے 1 meter کے برابر ہوتا ہے absolute uncertainty کی بات کریں 1 meter کی تو ہمارے پاس کتنا تھا 0 001 تھا اس کے بعد absolutely uncertainty in the time period جب بات کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا 0 point 1 meter 20 vibration کی ہم نے بات کی تھی 20 vibration time period is equal to kis کے برابر 40 meter 40 point 2 seconds time period time period t is equal to t by 20 20 کی بات کی تھی t by 20 t ہمارے پاس کیا تھا 40 point 2 over 20 is equal to final answer kia aya g 2 point 0 1 second kis کے برابر ہے time period کا time period کا formula kia تھا t is equal to 2 pi l over g ka under root jab is taking l squaring both side yaha p l squaring both side t square is equal to 4 pi square بن جائے g l over g بن جائے گ کیونکہ square کے ساتھ یہ under root cancel ہو جائے گ g ki value find out k n ti o on wale question g is equal to 4 pi square over t square to is in d kya 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 value put kya d is equal to 4 multiply by 3.14 square multiply by 1 divided by t kya 2 point zero one whole square to jab is square out to final result g is equal to 39 point 4 3 8 divided by 4 point 0 4 0 1 is equal to 9 point 7 6 1 7 6 ہے 5 سے above round out جا رہا ہے تو 9 point 7 7 کی جگہ 8 کر دیں گے کیونکہ gravitation کی بات کی تھی تو ms 2 اس کا answer آج جائے گا اس کے بعد uncertainty تھا کہ کتنا error موجود تھا تو percentage uncertainty in length kتنا تھا absolute uncertainty to uncertainty by measured value جو ہم نے measure کی ہے یہاں پہ کیا لے دیں گے 0.001 divided by 1.00 multiply by 100 تو کس کے برابر آیا 0.1 percentage کے اندر uncertainty جو تھا error موجود تھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے uncertainty of the time یہ length کے حساب سے دیکھا اب time کے حساب سے دیکھیں گے percentage uncertainty in time تو absolute divided by measured value ہم direct لکھ رہے ہیں absolute کی value 0.1 divided by 40.2 تو final result کس کے برابر ہے 0.249 percent آیا اس کا انصار اس کے بعد دیکھیں گے percentage uncertainty time period square اگر square root کے اندر لکھا جائے percentage uncertainty کیونکہ کیونکہ ٹو ٹائمز لکھ رہے ہیں ٹو ملٹی پلائی بائی پرسنٹیج انصار تینی آف تینی آف ٹائم کس کے برابر تھا ٹو ملٹی پلائی بائی 0.249 تو فائنل اس کے ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 0.498 پرسنٹ اس کا percentage uncertainty آیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے last اس کے step کے اندر percentage uncertainty l over t کی پاور ٹو کس کے برابر تھا percentage uncertainty length کے برابر پلس uncertainty آف ٹائم کے برابر uncertainty آف ٹائم کے برابر اب ان دونوں کو ایڈ کر لیں گے 0.1 پلس 0.498 is equal to 0.598 پرسنٹ جو تھا error آیا اور last جب اس کو calculate کریں گے g کی value کو وہ کس طرح سے کریں گے g is equal to 0.598 جو اس کا answer آیا یہی وَلَا divided by hundred multiply by 9.76 final is result کس کے برابر 0.06 gravitation ms minus 2 تو کس کے round about ہے 7 کے round about 9.76 plus minus 0.06 جو ہے اس کے اندر answer ہے g کی value یہاں پہ لکھ لیں گے یہ ہمارے پاس میاد value یہ والی تھی اور error کتھ موجود آیا 0.06 اس کے اندر 5 numerical ہم نے دیکھ لیا ہے next numerical in شاہ اللہ next video میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے 3 example ہے first 3 example ہے example 1 ہے length breadth and thickness of sheet 3.233 meter this means length breadth and thickness 1.05 centimeter respect to calculate the volume of sheet correct and appropriate significant of digits 2.205 جو ہم نے لکھے ہوئے given data کے اندر ویلیم ہم پاست کتنی ہے 1.05 centimeter ہے کیا معلوم کرنا ہے اس کے اندر height موجود ہے centimeter ہے جب اس کو میٹر میں konver کریں گے by 10 رس پاور minus 2 میٹر آ جاتا ہے ویلیم ہم نے find ڈ کرنا ہے یہ والا والیم یہ کس کا والیم ہے شیٹ کا والیم ہے والیم کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے v is equal to length breadth multiply by height تو اس کے اندر ہمارے پاس length کتنی ہے 3.233 multiply breadth ہمارے پاس کتنی ہے 2.105 اور height ہمارے پاس کتنی ہے 1.05 multiply by 10 raised power minus 2 جب ہم ان کو add کریں گے تو ہمارے پاس final result کیا آئے گا 1.457 اس طرح سے کچھ answer آ جائے گا multiply by 10 raised power volume ہے تو meter کی power 3 آ جائے گا تو final result کتنی ہے 7.15 5 سے above یا 5 کے round ہو تو اس سے پہلے والی قیمت کے اندر 1 جوتا ہے بلد پلس ہو جاتا ہے 4 ہے یہاں پہ 5 لکھ جائے multiply by 10 raised power minus 2 meter کی power 3 یہ اس کا final result ہے example number 2 ہے the mass of the metal of the box by a layer balance is 2.2 kg to the silver of coin mass is 10.01 gram and the 10.02 gram measured by the beam of balance and the added وہ کیا کہتا ہے ان دونوں کو add کرنا ہے what is the new total mass اس کے بعد ہمارے پاس total mass کتنا آ جائے گا اس کے اندر mass of the metal box 2.2 first mass of silver coin 10.101 gram gram کو kg میں جب convert کریں گے تو 10 raised power 3 ہوتا ہے تو اس کے اندر 3 جو ہے 0.01 001 جو ہے اس کے اندر add کر لیا ہے اس کے بعد second mass of silver کو دیکھیں گے کتنا تھا 10.02 gram تھا تو اس کو kg کے اندر convert کر لیا ہے final جو result ہے total gram کا وہ ہمارے پاس کتنا آئے گا total mass of coin total mass ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں 2.2 plus 0.01001 نہیں 001 sorry plus تو coin کا mass کتنا آیا 0.0102 تو final result ہمارے پاس آیا 2.2 2 2 3 gram کے اندر آگیا اس کا final result اس کے بعد ہم last example دیکھیں گے the diameter and the length of metal cylinder measure with the help of vernal caliper and the least count 0.01 centimeter and the 12.1 point 22 centimeter and the 5.3 centimeter count calculate the value v is the cylinder and the uncertainty وہ کہتے کہ اس کے اندر volume کتنا موجود ہے اور اس کے اندر error ہمارے پاس کتنا موجود ہے given data ہم نے لکھا ہے diameter d is equal to 1.22 centimeter یہ والا ہم نے لکھ لیا ہے اور least count کے برابر ہے 0.01 کے برابر ہے تو لیسٹ count بھی اس کے اندر ہم نے لکھ لیا ہے اس کے بعد length کی بات کریں گے length ہمارے پاس کتنی موجود تھی 5.35 centimeter کس کے round تھی 0.01 centimeter جو تھا اس کے اندر least count تھا absolute uncertainty length کتنی موجود تھی 0.01 centimeter اس کے اندر موجود تھی اس کے بعد ہم اس کو solve کریں percentage uncertainty in the length یہاں پہ لکھیں گے percentage uncertainty in the length کتنی موجود تھی ہمارے پاس formula اس کا کیا تھا absolute value divided by multiplied by 100 absolute ہمارے پاس 0.01 5.53 multiply by 100 rate تو final اس کے result آیا 0.2 percent اب diameter کی بات کریں گے تو percentage اس کے اندر sorry absolute uncertainty absolute uncertainty in diameter کتنا ہمارے پاس موجود تھا 0.01 centimeter تھا اب اس کی percentage ہم معلوم کریں گے diameter کی uncertainty کی تو کیا ہے ہمارے پاس اوپر کیا ہے absolute value divided by mayed value multiply by hundred to final فائنل اس کو ہم لکھیں گے 0.01 divided by 1.22 multiply by hundred تو final اس کا result کیا آیا ہمارے پاس 0.8 percent کا result آیا percentage کے اندر ہم نے دیکھ ہے diameter کو اور percentage کے اندر ہم نے length کو دیکھ لیا ہے اب volume of cylinder ہے اس کے اندر بات تھی ہم لکھیں گے volume of cylinder volume of cylinder volume v is equal to کیس کے برابر ہوتا ہے pi d square l over 4 total uncertainty ہمارے پاس کتنی موجود ہے total uncertainty v is equal to 2 multiply by percentage age of uncertainty plus age of percentage age of یہ diameter ہے اور diameter اور age of uncertainty length کیونکہ ہمارے پاس diameter اور length کی بات تھی تو ہم نے diameter اور length دونوں لکھ لیا ہیں اب ان کو multiply کر لیں کس طرح سے 2 multiply 0.8 plus 0.2 یہ کس طرح لکھا ہم نے 0.2 اس کے length کا لکھا اور diameter کا 0.8 ہم نے لکھا ہے یہاں پہ جب ان کو multiply کریں گے تو final is result ہو گا 1.8 percent is result آ جائے اس اس کے اندر یہ percentage error اس کی round about ہے یہ پہ لکھیں گے with 1.8 percentage uncertainty کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ان کے اللہ حافظ